اس کے ساتھ توصیف نے خیانتیں کی ہمارے پچھلے سیمینار کے لفظ کارٹ کے اپنے کلپ میں دیئے یہ سیڈی جب تیار ہوگی تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لفظ کارٹ کے اس نے میرے تو جواز بنا کے پھر آگے مجھ پہ بھی حملہ کیا آل حضرت رحمت اللہ علیہ پہ بھی حملہ کیا حالانکہ اگر چوری نہ کرتا تو حملہ کرنے کی گنجہیشی نہیں تھی کہ لفظ خدا کے اس بات میں ہم نے کہا کہ یہ اگرچہ قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں لیکن اس پر امت کا اجماع ہے اور اجماع خود لیلے شریع ہے اجماع خود لیلے شریع ہے اور اس نے یہ کہ اجماع میں ہے یہ کاٹ کے صرف یہ رکھے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہتا ہے یہ دیکھو مان گیا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے اور اس پر پھر آگے ساری گردان جو ہے وہ پڑتا گیا اب پہلے اس کا کلپ سناتے ہیں کہ جو اس نے اس سلسلہ کے اندر خیانت کی اور پھر جو اصل میں نے بولا تھا وہ سنائیں گے تو پہلے اس کا کلپ سنائیں علی صاحب تسلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ حدیث میں ہے مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں یعنی یہ میرا کلپ چلا کے آگے کہتے ہیں یہ جلالی سینہ زوری کر رہا ہے اب وہ میرے الفاظ سناتا ہے ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ حدیث میں ہے مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے جلالی صاحب سینہ زوری نہیں اب یہ یعنی اللہ کا نام ہے اس کے بعد جملہ تھا کیوں نام ہے کہ اجماع سے ثابت ہے اور اجماع دلیل شریع ہے تو وہ کٹ کے جو میری دلیل ہے تو مجھے کہتا ہے تم سینہ زوری کر رہے ہو اب جو اصل اسی جگہ وہ سیمینار ہوا تھا جس کا وہ کلپ چلا کر یعنی اتنی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ان کے گھر کا جو کلپ ہے اس کی آواز پر اللہ کے فضل سے میری آواز غالب ہے ان کے کلپ میں بھی اب سناو میرا جو ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ حدیث میں ہے مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے کیونکہ جو اقیدہ تحیل سیمینار میں ہم نے اہلِ نجد کو پڑھانا شروع کیا تو اس کے اندر یہ بات بھی امام بہکی نے لکھی ہے امام بہکی کی کتاب الاسماء الاسماء والصفات اس کے اندر سے میں فرق بتانے لگا ہوں کہ داتا رب کو نام نہیں دے سکتے اللہ کا نام داتا نہیں ہے خدا اللہ کا نام ہے کیوں جہاں یہ قانون ہے نا کہ قرآن میں ہو سنت میں ہو وہاں ساتھ آگے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امت کا اجمع ہو جائے تو پھر بھی قرآنی نامی مانا جائے گا یہ حوالہ چونکہ یہاں پر امام بہکی نے با بھی یہ قیم کیا ہے اس بات اسماء اللہ تعالی ذکرہ بدلالت الکتاب و سنت و اجمع الامت کہ اجمع امت سے بھی اللہ کا نام ثابت ہوتا ہے تو خدا پر کہ اللہ کا نام ہے خدا اس پر اجمع ہے اب یہ ہماری دلیل کاٹ کے آپ نے جو مجنوع ہیں ان کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ یہ مان گئے نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے تو جہاں ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے یہ پرانا وطیرہ ہے ان خائنین کا اور دیکھو یہ خیانت مجھ سے نہیں یہ خیانت رب سے کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ کا نام ہے اس پر اجمع ہے اجمع دلیل شریع ہے اور اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے ایک دوسری خیانت یعنی دیکھو سامنے آنی سکتے اور اپنے گھر میں آدھی بات کاٹ کے ہمیں پتہ نہیں آگے کیا کیا فتوے لگا دیئے ہیں مجھ پر اور پھر ساتھ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے کا نام لے کر اب یہاں دوسرا جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے جو سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر کچھ بچے ان لیڈروں کے پالتو یہ فری سٹائل ہو گئے تھے کہ جس طرح لفظ خدا اللہ تعالیٰ پر بولا جا سکتا ہے ایسے ہی بندوں پر بھی بولا جا سکتا یہ پوسٹیں لگا رہے تھے یہ میسیج چلا رہے تھے تو ان کے لحاظ سے ہم نے کہا یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹے ہوئے بے آیا ہیں تو اس نے یہ پہلا کٹ کے یہ بے حیاء کا لفظ مفتیوں کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ اے تم نے آل سنت کے سارے مفتیوں کو بے حیاء کہا اور یہ بے حیاء سے پھر آگے پھر اس نے پورا محل تعمیر کیا اب پہلے وہ سناو کہ جو اس نے کلپ چلایا خدا کی ذات کا مسئلہ ہے خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے علیہ اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہے علماء خاموش ہیں مفتی گونگے بن کے بیٹے ہیں اور پھر صاحب لفظوں میں کہتے ہیں بے حیاء کو پتا ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے خدا کی ذات کا مسئلہ ہے لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے علیہ اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گونگے بن کے بیٹے رہے بے حیاء کو پتا ہی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے اب یہ میرا کلپ چلایا بے حیاء کو مفتی کے ساتھ اٹیچ کر کے اب اصل چلاو اور میں دعوت دیتا ہوں سارے علماء جو خاموش بیٹے ہیں کیوں بیٹے ہیں خدا کی ذات کا مسئلہ ہے لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے اللہ اللہ اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گونگے بن کے بیٹے رہے تو قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا مسئلہ تھی تمہاری سوشل میڈیا دیکھ لیں لکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے جب مولا ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے بے حیاؤں کو پتہ کوئی نہیں کی توحید ہوتی کیا ہے اب یہ لفظ جو ہے جو لنڈے سوشل میڈیا والے ہیں جن کو سمجھایا تھا کہ کچھ ہوش کرو اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے اور تم نے اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان بے حیاؤں کو پتہ نہیں تو اس نے یہ کاٹ کے بے حیاؤں کا لفظ مفتیوں کے ساتھ لگا اور سوشل لیں لکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے جب مولا ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے بے حیاؤں کو پتہ کوئی نہیں کہ تو